بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم خیبر پختنخواہ کی سیاست کا مہور اس وقت پشاور کا مفتی محمود مرکز ہے یہ جمعیت علماء اسلام کا صوبائی سیکیٹریٹ ہے اور پچھلے کچھ دنوں کے اندر تقریباً چار جماعتوں نے اس سیکیٹریٹ کا تواف کیا ہے سب سے پہلے مسلم لیگ نون وہاں پہ گئی امیر مقام صاحب وہ ان کے ساتھ ان کی مرکزی جو تنظیم ہے ان کے جو مختلف ممبران تھے جو فضل محمود چودری صاحب تھے وہ ان کے ساتھ تھے مرتضی جاوید عباسی صاحب ان کے ساتھ تھے دیگر جو کافی لوگ تھے وہ ان کے ساتھ تھے وہاں پہ دو مرتبہ ہو گئے اور دو اجلاس ہوئے اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو صوبائی تنظیم ہے صوبائی صدر عملو علی خان صاحب اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ کے جو مختلف ممبران ہیں وہ وہاں پہ گئے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم گئی امجید آفریدی صاحب تھے چغرمٹی صاحب ان کے ساتھ تھے اور سید زائر شاہ صاحب تھے اور دیگر ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں گئے اور اس کے بعد قومی وطن پارٹی کا وفت بھی وہاں گیا یہ چار جماعتیں کیوں جمعیت علماء اسلام کے اس صوبائی سیکیٹریٹ گئی ہیں ان چاروں جماعتوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں اس کی وجہ کیا ہے تقریباً دس سال سے خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے اور یہ خیبر پختونخواہ کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جماعت کو دوسری بار منڈیٹ نہیں ملا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہ تاریخ بدلی اور دوسری بار منڈیٹ بھی لیا اور خیبر پختونخواہ کی تاریخ کی پہلی جماعت بنی جس نے دو تہائی اکثریت بھی حاصل کی اگر دیکھا جائے تو وفاق میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی تمام جماعتیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ اکٹھی ہوئیں اور انہیں پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا کہ جی آپ ہیں جو کس حکومت کو گرا سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہی اس حکومت کو گرایا اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس اتحاد کو لیڈ کرنے والے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت کو اب خیبر پختونخواہ میں اسی جماعت کے خلاف لیڈ کرنے کے لیے ایک پورا کا پورا منڈٹ ان جماعتوں نے دے دیا ہے یعنی پی ڈی ایم کی ایک نئی صورت ہمیں اب خیبر پختونخواہ میں نظر آ رہی ہے اگر صورتحال دیکھی جائے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے سندھ اور بلوچستان میں بھی ویسا خطرہ نہیں ہے جیسا خطرہ کہ وہ خیبر پختونخواہ میں ہے اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو یہ دعویٰ رکھتی ہے اور جو مانتی ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ میں اکیل حکومت بنائے گی یا اکیل حکومت بنا سکتی ہے پی ٹی آئی کو کسی قسم کے اتحادی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے عام انتخابات کے لیے انہیں کہیں پر بھی سیٹ ایجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے عام انتخابات کے لیے انہیں کسی بھی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے عام انتخابات کے لیے انہیں کسی بھی جگہ پر کسی بھی جماعت سے کسی بھی قسم کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے نہ ہلکے کے حساب سے نہ زلے کے حساب سے نہ صوبہ اور نہ وفاق یعنی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی سولو فلائٹ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے لیکن دوسری جانب پہ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جماعتوں کے لیے مسئلے ہیں تو ان تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا سربراہ مان لیا ہے اور وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی انہیں یہاں پہ لیڈ کرتے ہوئے کسی نہ کسی صورت حکومت میں جگہ دے سکتے ہیں صورتحال کیا بن رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جی ایو آئی کو بہت بڑا ایج ملا اس تمام جو سرگرمی ہے اس سے تمام جماعتیں یہ ماننے کو تیار ہو گئیں کہ اگر کوئی خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کو توڑ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے مسئلہ لیگ نون پیپلز پارٹی اے این پی یہ تمام جماعتیں اب تھرڈ ٹیئر میں چلی گئی ہیں یہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں مین جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور اس کا مقابلہ جی ایو آئی سے ہے سب لوگ کہتے رہے تھے لیکن کافی لوگ نہیں مان رہے تھے اب وہ سب ماننے پہ بھی مجبور ہو گئے ہیں اب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا ہماری جو مختلف اطلاعات ہیں جمعیت علماء اسلام ان تمام جماعتوں کو ویلکم تو کر رہی ہے لیکن ان کے ساتھ وہ سیٹ ایجسمنٹ چاہتی نہیں ہے صوبائی تنظیم جو جمعیت کی ہے وہ تقسیم ہے بسیکلی ایک تنظیم ان کی قبائل کی الگ سے ہے اور بندوبستی ازلا کی الگ سے ہے تو جو بندوبستی ازلا کی تنظیم ہے ان کے پاس 99 صوبائی سمبلی کے حلقوں کا اختیار ہے ان 99 میں 50 نشستیں جیت کر آپ حکومت بنا سکتے ہیں اور جو باقی 16 ہیں اگر دیکھا جائے تو 8 نشستیں آپ کو اور جیتنی ہوتی ہیں تو اگر آپ 58 ایم پی اے جیت جاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی دیگر جماعتوں کی ضرورت نہیں ہوگی حکومت بنانے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون 30 حلقوں پر ان سے حمایت مانگ رہی ہے جو بہت بڑی تعداد ہے بہرحال ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پلان جمعیت علماء کا ہے وہ کیسے بنتا ہے جمعیت علماء کی ورکنگ کے مطابق تقریبا 18 نشستیں بنتی ہیں جو کہ وہ مسلم لیگ نون کو آفر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی تقریباً تین یا چار نشستیں صوبائی نشستیں وہ قومی وطن پارٹی کو آفر کر سکتے ہیں مختلف حلقوں کے اندر تو یہ ہو گئی تقریباً 22 اس طرح پیپلز پارٹی ان کا فوکس تو پشاوری ہے زیر علی شاہ صاحب کی نشست ہے کرامزا چگرمٹی صاحب کی نشست ہے یا تماش صاحب کی نشست ہے یا پھر زیاؤلہ بنگش صاحب کی نشست ہے زیاؤلہ فریدی صاحب کی نشست ہے سوری اور اس کے ساتھ پھر ہمارے امجیدہ فرید صاحب نشست ہے تو یہ بھی پانچ سے چھے نشستیں بنتی ہیں یا میکسیمم ساتھ کر لیجئے اگر ہم یہ سات آٹھ نشستیں ان کی لگا لیں تو یہ بنتی ہیں تیس نشستیں جو کہ ان کو وہ ایڈجس کر سکتی ہیں این پی آر لیڈی تقریباً دس نشستوں پر وہ کامیاب ہوئی تھی اور باقی جگہوں پر وہ دوسرے نمبر پر رہی ہے تو اگر سبائی سملی کی نشستیں این پی کی ہم لوگ کاؤنٹ کریں تو وہ پی ایم ایل این سے بڑی فورس ہے خیبر پختون خواہ میں کم سے کم کم سے کم اٹھارہ سے بیس نشستیں پی ایم ایل این کی بجائے این پی کو بھی دینی پڑیں گی تو یہ بنتی ہیں تقریباً پچاس نشستیں نینیانوے حلقوں میں پچاس نشستوں کے اوپر سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے اپنے مخالف کو موقع دینا یہ جمعیت کے لیے بلکل بھی فائدہ مند موقع نہیں ہوگا یہ سودا ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور جمعیت کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی جمعیت کے اندر کے ذرا یہی کہتے ہیں کہ سب ویلکم ہیں سب آ جائیں ایون اگر پرگیس ہٹک صاحب بھی آتے ہیں ہم لوگ سوچیں گے کہ اس سے بات کریں یا نہ کریں لیکن اگر این پی کو بیس نشستیں دیں اٹھارہ نشستیں آپ پی ایمل این کو دے دیں چار آپ قومی وطن پارٹی کو دے دیں آٹھ پیپلز پارٹی کو دے دیں تو پچاس نشستوں پہ تو آپ انتخاب لڑنے سے پہلے ہی ہار گئے اور اگر آپ انتخاب ہی نہیں لڑیں گے تو پھر آپ کیسے اکیل حکومت بنائیں گے یا مضبوط حکومت بنائیں گے تو جے ایو آئی کے اندر سے ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو بلا لیا ہے بٹھا لیا ہے بات چیز کر لی ہے اور ہم نے اپنا ٹیکہ بٹھا دیا ہے کہ جے ایو آئی کے بغیر آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب جب اتحاد کی بات آئے گی تو ہم ذلعی تنظیموں سے بات کر کے ان سب کو مجموعی طور پہ جو ہماری ریڈنگ ہیں وہ یہ ہے کہ جے ایو آئی میکسیمم سب کو ملا کے بیس سے بائیس نشستوں پر اتحاد کر سکتی ہے اس سے زیادہ پہ نہیں وہ خود تقریباً ستر حلقوں سے لے کے اسی حلقوں پہ انتخاب لڑنا چاہتی ہے تاکہ انہیں ایک فیلنگ آئے کہ وہ کہاں سے کتنی نشستیں نکال سکتی ہے اب ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو یہ تمام جماعتیں اب اس باتے ہی متفق ہیں کہ وہ مل کر ہی پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں گی الگ الگ ہوں گی تو پھر تو پی ٹی آئی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو چاہے ڈپٹی کمشنر خلاف ہو یا چاہے ان کے خلاف دھاندلی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پی ٹی آئی کو بیٹ کرنا ناممکن ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو پھر ایک اور خوف پرویس خٹک کی صورت ابھی موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے اور این ممکن ہے کہ وہ لوگ جو شاید کبھی زندگی میں ایک یونین کانسل کلیکشن بھی نہیں جیتے تھے وہ لوگ بھی آ کے ایم پی اے بن جائیں کیونکہ خٹک صاحب جو ہیں وہ فل فلیچ سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ میں اگر پی ٹی آئی سے نکلا ہوں تو اب مجھے پوری سپورٹ دو میں ہی وزیرالہ ہوں گا وزیرالہ بننے کے لیے کم سے کم ان کو اٹھاون سٹی جیتنی ہے لیکن اگر اتحادی حکومت ہو تو چالیس کے بھی وہ سی ایم آ سکتے ہیں اب اتنی بڑی سپورٹ کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی اب اس سپورٹ کو توڑنے کے لیے یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم بمقابلہ پی ٹی آئی ہی ہے اور پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اکیلے اکیلے ہی انتخاب لڑیں گی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا فوکس تو کچھ ہلکے ہوگا لیکن پی ٹی آئی پورے کے پورے صوبے میں ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں ہوگی